ہم اس کا دیمانسٹریشن دیکھتے ہیں بیف کو ہم کیسے رن کریں گے سب سے پہلے آپ نے ٹرمینل اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے بیف کو انسٹال کرنا ہے بیف کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے سوڈو اے پی ٹی ڈیش یہ آپ کے پاس کمانڈ ہوگی سے جیسے یہ آپ ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے تو میں اس کو یہاں سے سکپ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کے جو جب اس کو بیف انسٹال ہو جائے گا آپ نے اس کی وائی ایمل فائل کنفیگریشن فائل میں آپ نے چینجز کرنی ہے اس کا بائی ڈیفالٹ یوزر نیم پاسورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہوگا یہ وائی ایمل کی فائل ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کا پاسورڈ ہے یوزر نیم ہے بیف اور ہوم اس کا ہم نے پاسورڈ رکھا ہوا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ بیف بیف ہوتا ہے تو آپ نے بائی ڈیفالٹ والا پاسورڈ ختم کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو ہوم سیٹ کر دیا ہے تو ہم یہاں سے اس کو رن کر لیتے ہیں سٹارٹ بیف یہاں سے آپ نے یہ جو یہ لنک ہے ویب یو آئی والا اس کو اپنے براؤزر میں اپنے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ اپنے یوزر نیم پاسورڈ دینا ہے جو کہ ہمارا بیف تھا اور پاسورڈ اس کا ہوم ہمارے پاس تھا اس کے علاوہ اس میں آپ نے اپاچی سرور کو بھی ایکٹیو کرنا ہوگا اس کے لئے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاسورڈ کا سٹیٹس کیا ہے یہ ایکٹیو ہے اگر نہیں ہے ایکٹیو تو یہاں پہ اپنے اپاچی ٹو سٹارٹ کر دینا ہوگا سٹیٹس کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کر دینا ہوگا تو وہ آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اگر اس کو آؤٹسائیڈ دا نیٹورک بیف کو ایکسس کرنا ہو تو آپ پورٹ پارورڈنگ کے تو بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور ویدن دا نیٹورک کرنے کے لئے ہم نے جیسے اس کو میتھرڈ یوز کیا ہے کہ یہ جو اپاچی کی فائل ہے ہم نے اس میں چینجز کی ہیں وہ فائل کہاں پہ اگزسٹ کرتی یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ وہ فائل اینڈیک جو کہ ہم نے چینج کی ہے اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں ماؤس پیڈ میں یہ ہمارے پاس فائل ہے اب اس میں ہم نے ایچ ٹی ایمل کے کچھ ٹیگز لگائی میں اس کے اندر ہیڈ کے اندر ہم نے یہ سکرپٹ کاپی کیا ہوگا ہے یہ کہاں سے آیا اور یہ آئی پی آپ نے اپنے اس کالی لینکس کے دینے ہوگی جو کہ ہماری یہ آئی پی ہے ہمارے پاس ابھی 192.168.10.55 اب یہ کہاں سے کوپی کرنا ہوگا یہ یہاں پیس کا لینک دیا ہوگا یہاں سے ہم نے کوپی کرنا ہوگا یہ والا پات اس میں آئی پی کی جگہ ہم نے اپنا آئی پی لگانا ہوگا تو یہ ہمارے پاس اور اس فائل کو آپ نے سیو کر دینا ہے باقی ہم نے اس میں کچھ ٹیک بوکسز کریئٹ کی ہیں کچھ لینکس کریئٹ کی ہیں جو کہ آگے پردر ہم اس میں جب کمانڈ ایکسکیور کریں گے تو یہ ہمیں ہیلپ کریں گے سو ناؤ اب ہم ایک براؤزر میں اس کو اپن کر لیتے ہیں لائک میں اپنی ونڈو سائیڈ پر اس کو اپن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس اب ویلکم ٹو بی فرس نیم لاس نیم یہ میں نے ایک پیج بنایا ہوا تھا جو انڈیکس ڈاٹ تھا اور اس کو میں نے یہاں پہ رن کر دیا یہ مرپس ابھی اپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ مرپس دو ہمارے پاس آ رہے ہیں ایک موبائل سے آ رہا ہے یہ انس کی کچھ انفارمیشن بھی دے رہا ہے جس کا اپنی ویلکم ٹو براؤزر کا ہے جو خروم ہم نے اپن کیا ہے اس کو میں اپن کرتا ہوں یہ ہمارے پاس get started یہ کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ہیں یہ ڈیٹیل میں ہیں اس میں یہ کچھ ہمارے پاس سگنل ہیں کہ لائٹ گرین کس لیے ہوگا this module work against the target and should invisible یہ انویزیبل ہوگا یعنی یوزر کو نظر نہیں آئے گا بٹا کمانڈ اگزیگیوٹ ہو جائے کرے گی یہ والا اس طرح کا جو سائن ہوگا یہ ویزیبل ہوگا یوزر کو this module is yet verified against this target and last one in this command module does not work against this target اور جو ریڈ والے ہوں گے وہ work نہیں کریں گے پھر ہمارے پاس logs آ جاتے ہیں یہ zombies ہیں جو کہ ہم نے اپنے systems پر try کی تھی تو یہ zombies بنے ہوئے ہیں current browser ہمارے پاس اب یہ ہے یہ اس کی details دے رہا ہے کہ کونسا system ہے اس پہ جیسے یہ chrome پہ ہم نے ابھی open کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی detail information دے رہا ہے ٹھیک ہے and اس کا next page ہمارے پاس ہے اور اس میں کونسی window install ہے یہ ساری information اس میں ip کیا ہے ٹھیک ہے کتنے bit window ہے windows ہے linux ہے یہ ساری information ہمارے دے رہا ہے then یہاں پہ ہمارے پاس logs maintain ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس پر try کی تھی تو یہ ہمارے پاس 33 pages تک ہمارے پاس جو logs ہیں وہ maintain ہو چکے ہیں then ہمارے پاس یہ کچھ commands ہیں جو کہ ہم نے execute کرنے ہوں گے بہت ساری commands ہیں browser chrome extension debug exploit host ipack metasploit miscellaneous networks persistence phone gap and social engineering ہم نے اسے کچھ execute کرتے ہیں like سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں ہم hook domain پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس میں get cookies والا ہے ہم get cookies ہو کرتے ہیں تو جب اس کو execute کریں گے تو یہ ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلے already execute کی ہوئی cookies وہاں سے آپ کے browser سے extract کر لے گا یہ آپ کے پاس آگیا then next ہمارے پاس ہے get from value value کہاں سے retrieve کرے گا کہ آپ کے پاس جو text box ہے یا جو آپ کے پاس ips ہے اس کی جو values ہیں وہ execute get کر لے گا like اگر اس کو میں execute کروں یہاں سے یہ 4 پہ ہے اور یہاں پہ میں کچھ بھی values insert کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ values آنا شروع ہوگی ہیں اگر اس کو کر لیتے ہیں اب اس نے values get کر لی ہیں یہاں پہ کہ text میں یاسر second text میں محمود ہے اور ان باقی ساری information بھی سیم اس طریقے سے page ہے if آپ کے پاس get کر رہا ہوتا ہے ہم already execute کیا ہوئے جیسے میں نے google کا ایک دیا ہوا ہے link تو اس نے اس کو get کیا ہے تو اگر ہم again اس کو execute کریں گے تو ہمارے پاس google کا link ہمیں دے دے گا پھر html tags ہمارے پاس کہ html اس کی کیا ہے تو ہم نے یہ page بنایا ہوا ہے اس سارے ہی آپ کو html دے دیتے ہیں get page frame page frame آپ کے پاس آپ نے ایک page frame بنا سکتے ہیں html کا اور اس کے اندر جو چیزیں execute کریں گے وہ آپ کو display کر رہا ہوگا okay next پھر اس میں ہمارے پاس replace harif آپ کے پاس ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ ہم نے یہ page بنایا ہوا تھا اس میں ہم نے harif رکھا ہوا تھا تو ہم نے google رکھا ہوا اگر ہم نے اس کو replace کرنا ہے کسی اور کے ساتھ تو ہم اس کو بھی replace کر سکتے ہیں like ابھی میں جو click کر رہا ہوں تو یہ google پہ جا رہا ہے so then اگر میں یہاں پہ اس کو change کر دیکھتا ہوں here are some results from the web now 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 then then میرے پاس fake Evernote web clipper آ جاتا ہے web clipper login آپ کے پاس وہ آپ سے کہتا ہے web clipper ایک website ہے جس کے ذریعے آپ web clipping کر رہے ہوتے ہیں next آپ کے پاس fake Evernote web clipper login ہے میں یہ جو web clipper ہے یہ کہا کرتا ہے کہ آپ نے ایک کاؤنٹ بنائی ہوتا ہے اور آپ کو براؤزر پر جو بھی چیز کو یہ اچھی لگتے کوئی امیج آپ اس کی امیج لے کے اپنے پاس save کرتے رہتے ہیں اور ہم بعد اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو جب execute کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ web clipper کا fake login ہو رہا گیا تو ہم اس کو login کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا یہ میسیز سارے اس کے create ہمارے پاس ہو کے آگے ہیں اس میں نے یہاں پہ شروع میں نے این لکھا پہ ناصر محمود اور password 45 پہلے میں نے ٹائپ کیا پھر 456 پھر 6 ہو گیا یہ ساری انفرمیشن ہمارے یہاں پہ اس کے حالے سے دے رہے then fake flesh updates آپ کے پاس ہے کہ آپ fake flesh update دے سکتے ہیں and یہاں پہ آپ اپنا payload دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کس website پہ آپ نے کہاں پہ وہ آپ کا جو payload ہے وہ پڑا ہوا ہے جس سارا آپ یا executable آپ نے دینی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس کا link دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک فائل تھی تو اس کو execute کرتے ہیں اسی link کے ساتھ تو یہ ہم اس طریقے سے آگا اب یہ image ہمیں show نہیں ہو رہی اس image ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اگزی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گیا then last pass last pass بھی ہمارے پاس ایک website ہے جس میں آپ کے جو last passwords ہیں وہ آپ کے save ہو رہے ہیں جو آپ نے رکھے رہے ہیں جس میں last pass تو اس کا بھی وہ آپ کو login والا دے دیتا ہے یہاں پہ بھی اس نے آپ کو دے دی ہے last pass میں email password انٹر کریں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ display کر دے گا then next fake notification bar آپ دے سکتے ہیں جس میں یہ آپ کے پاس آپ کچھ بھی یہاں پہ notification text دیکھ سکتے ہیں then top پہ آپ کے پاس display ہو جائے گا یہ ہمارے پاس notification display ہو گیا then اس طریقے سے fake notification bar chrome chrome کے لئے fake notification bar آپ نے یہاں پہ url and کچھ بھی دے دیں تو وہ اس url پہ redirect redirect ہو جائے گا install missing تو یہ اس پہ جا رہا ہے اگر ہم نے دوبارہ اس کو exhibit ہوئی والی فائل کا link دے دیں کوئی بھی تو وہ اس کو again download کر لے گا then same اس طریقے سے firefox کا ہے then اس طریقے سے internet explorer کا ہے اس نے بھی اس طریقے سے اپنے commands اس کو دینی ہوں گی تو وہ download ہو جائے گا next ورپس google phishing پاس google پیج ہے جس میں login login اور password وہ آپ پاس display ہو جائے گا اور آپ نے اس میں username and password enter کرنا ہوگا یہاں پہ آپ url کچھ بھی دے دیں جس پہ آپ نے اس کو redirect کرنا ہوگا لکھا ہے اور اس پلگن ڈیمیج ڈیمیج تک و تاال، ڈیمیل 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 کر دیا ٹھیک ہے تو ہم نہ کرو ہاں پہ کوئی اور پیج دیا ہوتا ہے یا ہم اس کو جی میل کا ہی پیج دے دیں فیس بک کا اس ذکر پہ تو وہ ہمیں اس پیج پہ بھی ڈائرک کر دے گا یہاں پہ پاس یوزر نیم ناصر اور پاس پڑی ہمارے پاس اس کا آجا یہ بھی ایک ٹول ہی ہے اس میں ملیشیس فائل آپ دے سکتے ہیں اس سے ہمارے پاس ہم نے ایک زی کی فائل دے دی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دے دے گا ایک بھی ایک بھیپ فائل جوز پربے میں? اس میں اس کو ری دیرے کے ہوئی ہے اور پیس پرٹ ہی آنڈ لوڈ ہو گیا آگے پھر ٹھی ہے اس ار ٹھیک ہے آپ کی پس آرہ users اور their username and password using floatingdev floatingdev سے آگے پاس آیا اور اس پر asks مح이면 a user name اللہ زندگی توو کی szwander لنکڈین ونڈوز ایکس ایکٹرا جس کا بھی آپ کو چاہیے ہم فیس بک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس طریقے سے آ جائے گا اس میں ن ا ا ڈی یوزر نیم تھا کولم کے بعد تی ٹی ایف ہے یہ اس کا پاسورڈ ہمارے پاس آگیا ہے اس کا ریپلیس ویڈیو فیک پلگ انز سیمپل ہائی جیکر ہے ایکس ایکٹرا بہت سارے اور بھی ٹولز ہیں جو کہ ہم ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ ٹولز ہیں جو کہ ایکزیکیوٹیبل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے تھے تو تینک یو اللہ حافظ